سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سکن ویفیکیشن آپ تک پہنچائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور امپورٹن ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں یعنی سبمیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ گوگل کروم براؤزر جو ہے وہ کھلیے اور یہاں پر اوپر انٹر کیجئے www.fbr.gov.pk اور آپ انٹر کریں کی بورڈ میں انٹر پرس کریں یا اور تو اس طرح جو ہے fbr کا سائر جو ہے وہ کھلے گا یہاں آپ یہاں آئرش پر جو ہے وہ کھلک کریں تو اس طرح ایک نیا وینڈو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلے گا یہاں پر آپ اپنا جو ہے ریجسٹریشن نمبر انٹر کریں آپ کا جو بھی وہ ریجسٹریشن نمبر جس کا جو ہے آپ کو انکم ٹیکس ریتارا جو ہے وہ فائل کرنا چاہتے ہوں اور یہاں پر آپ جو ہے پاسورڈ انٹر کریں اور آپ جو ہے لوگن پر کلک کریں یا آپ کے بی بورڈ میں جو انٹر کا بٹن ہو اس پر جو آپ پریس کریں تو اس طرح آپ اپنے جو ہے وہ آئی ڈی میں لوگن ہو جائیں گے یہاں پر جو ہے آپ آئیں گے ڈیکلیریشن اس پر اگر آپ جو ہے ماؤس رکھے تو یہاں مختلف فارم سے اس میں جو ہے ہم نے دو فارم جو ہے وہ فیل کرنے ہیں ایک جو ہے یہ ون ون فور ون کا جو ہے فارم ہے یہ ایک فیل کرنا ہے اور یہ ایک فارم ہے ون ون سکس ٹو یہ جو ہے یہ فارم جو ہے یہ دو فارم ہم نے جو ہے فیل کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے یہ ون ون سکس ٹو اس پر جو ہے ہم کلک کریں گے اور یہاں لے کے سلیکٹ پیرڈ یہ اپشن آگیا یہاں آپ پیرڈ پر جو ہے کلک کریں گے اور یہ آپ ذہن میں رکھے یہاں پر آپ ہوئی ٹیکس پیرڈ دیں گے جس ایئر کا جو ہے آپ انکم ٹیکس ریٹرن وہ فائل کرنا چاہتے ہو تو میں دو ہزار سترہ کا جو ہے وہ ریٹرن جو ہے وہ فائل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں دو ہزار سترہ جو ہے وہ انٹر کروں گا اور یہ سرچ بار اس پر جو ہے کلک کروں گا تو یہاں یہ ڈیٹ آئے گا اور یہاں سے یہ سلیکٹ پر جو ہے میں کلک کروں گا تو اس طرح کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ ون ون سکس ٹو کا جو ہے یہ فارم کھلے گا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون ون سکس ٹو کا سٹیٹویٹ آبیسیز لائیبیلیٹی پیل ویلینٹرلی یہ ایک فارم ہے یہ کھل گیا تو یہاں پر یہ مختلف آپشنز ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ کل کرنے ہیں آپ نے جو ہے یہ دیکھنی ہے آپ کا جو بھی ہو اس کے سامنے جو ہے آپ نے انٹر کرنی ہے اور اس میں جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ نے جو ہے خالی جو ہے وہ چھوڑنی ہے جیسے میں فہلے آپشن ہے یہاں ہے رینٹ اگر آپ کا جو ہے رینٹرل کا خراجات ہو تو وہ آپ یہاں جو ہے وہ انٹر کریں جیسے میں فرضی جو ہے انٹر کرتا ہوں 5000 آپ کا جو بھی ہو وہ آپ جو ہے وہ انٹر کریں میں نے یہ فرضی انٹر کیا یہ آپ یاد رکھیں اس کے بعد rat settings charges یہ اگر آپ کے ہو تو یہ آپ انٹر کریں یہ میں 6000 جو ہے یہ فرضی جو ہے میں نے انٹر کی آپ کا جو بھی ہو آپ انٹر کریں یہ ویکل ریننگ مینٹیننس کا اگر آپ کا یہ گاڑی کا جو ہے مرمت وغیرہ کا جو ہے یہ آپ کا اخراجات ہو تو وہ یہاں آپ انٹر کریں جو بھی آپ کا ہو یہ یاد رکھیں یہ فائل انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے آپ اپنا سارا کالکولیشن کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو مشکلات نہ ہو تو آپ خوشی دیر میں آپ پیارہ انٹر کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اپنا کالکولیشن کر لیں تو یہاں یہ ویکل ریننگ مینٹیننس اگر آپ کا جو ہے وہ تو آپ یہاں جو ہے وہ انٹر کریں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا ٹریولنگ کا اخراجات ہو تو آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد اگر آپ کا الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ جتنا اخراجات ہو آپ یہاں انٹر کریں اگر اس کے بعد جو ہے اگر وارٹر گیز یہ آپ کا جو ہے اخراجات ہو وہ آپ انٹر کرتے جائے یہ وارٹر ہے اس کے بعد گیز اگر آپ کی گیز کے جتنا اخراجات ہو وہ آپ انٹر کریں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا ٹلیپون کا اخراجات ہو یہاں آپ انٹر کریں اس کے بعد ایسٹ انشورنس سیکیورٹی کا جو ہے آپ کا اگر اخراجات ہو تو وہ آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد میڈیکل آپ کے جو اخراجات ہو وہ آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد ایڈوکیشنل اخراجات ہو تو وہ آپ یہاں انٹر کریں جتنا بھی آپ کے ایڈوکیشنل اخراجات ہو وہ آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد اگر آپ کلب وغیرہ کا آپ یہ اخراجات ہو تو وہ آپ یہاں انٹر کریں میں یہ فائل خالی چھوڑتا ہوں اس کے بعد آپ اکشن گیترنگ کے اخراجات ہو وہ آپ یہاں انٹر کریں میں فردی یہ انٹر کر رہا ہوں میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں یہ فردی انٹر کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے جتنے بھی اخراجات ہو آپ کو سعی پتا ہوگا آپ یہ سارے جو ہے سعی انٹر کریں اس کے بعد اگر آپ کے ہو تو یہاں انٹر کریں میں یہ فردی انٹر کرتا ہوں اگر آپ کے ہو دوسری اخراجات ہو تو آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد کنٹریبوشن انسپینسل بائی فیملی میمبر آپ کے خراجات میں آپ کا فیملی میمبر آپ کا سپورٹ کرتا ہو تو وہ اخراجات کتنے ہیں وہ آپ یہاں انٹر کریں اس طرح یہ فیل کرنے کے بعد یہ سارا فیل کرنے کے بعد آپ یہ کلکولیٹ پر دو دفعہ کلک کریں گے تاکہ یہ سارا کلکولیٹ ہو جائے تو یہ یہاں پرسنل ایکسپینسز میں یہاں ٹوٹل ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ٹوٹل ہو گیا اور یہاں پرسنل ایکسپینسز یہاں آ گیا یہ ہمارے سارے خراجات ہیں یہاں ٹوٹل ہو گئے یہ اکتر ہزار ست سو روپے یہ سارا آ گیا تو یہ اگر ایک دفعہ یہ نہیں ٹوٹل ہوتا تو آپ کیپ ان مانڈ یہ کلکولیٹ دو تین دفعہ آپ اس پر کلک کریں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور سارا یہ ساری کلکولیٹ ہو جائے اس کے بعد یہ پرسنل ایکسپینسز ہو گئے اس کے بعد پرسنل ایسیس لائیبیلیٹی یہ آ گیا اس کا اپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ فارم کھلے گا تو اس طرح پہلے اس میں آپشن ہے اگر آپ کی اگریکلچر پرپرٹی ہے تو آپ کے اس پر کلک کریں لس نشائن پر اور یہاں پر آپ ٹائپ سالٹ کریں گے یہ اگریکلچر پرپرٹی ہے یہ کون سی پرپرٹی ہے تو میں اگریکلچر پرپرٹی سالٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اس کا ایڈر جو ہے وہ آپ انٹر کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں بھی جو ہے آپ انٹر جو ہے ایکولی کلکولیٹ کر دے جائیں اور رینگ روڈ لاتی فارم اور بعد اس کے بعد جو ہے آپ ایڈریا لوکیلٹی جو ہے وہ سالٹ کریں اور یہاں پر آپ سیٹی جو ہے یہ سیٹی جو ہے آپ انٹر کریں آپ کا جو بھی سیٹی ہو تو یہ میں فردی جو ہے پشاور سالٹ کر سالٹ بار پر کلک کرتا ہوں تو یہ پشاور پشاور آ گیا اور یہ میں سالٹ کرتا ہوں اس طرح ایک یہ رہ گیا فارم فارم آپ سالٹ کریں ایک کلچر پرپرٹی ہے یہ فارم ہے لینڈ ہے ایریگیٹڈ لینڈ ہے ان ایریگیٹڈ لینڈ ہے انگلگچر نصری ہے تو میں یہ فارم جو ہے یہ سالٹ کرتا ہوں اور اوکے پر جو ہے کلک کرتا ہوں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کلچر پرپرٹی کا یہ ایڈرس آ گیا اور یہاں پر اس کا جو ہے آپ جتنا جو ہے اس کا کاؤس ہے یہاں آپ انٹر کریں جیسے میں فارد ہے جو ہے وہ فائف لیک جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں اور یہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد آپ بات آ جاتی ہے کمرشل انڈریسٹریل ریزنشل پرپرٹی نان بیزنس آپ کا جو کمرشل انڈریسٹریل ریزنشل پرپرٹی ہو تو وہ اگر وہ پرپرٹی جو نان بیزنس ہو آپ بیزنس کے جو استعمال نہیں کرتے وہ پرپرٹی آپ یہاں اٹ کریں تو یہ یہ اگر آپ کا ہو تو اسی طرح جو ہے آپ پلس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ یہ سالٹ کریں گے ریزنشل پرپرٹی میں سالٹ کرتا ہوں اور میں فرضی جو ہے یہ انٹر کرتا ہوں اور میں یہ یہ سالٹ کرتا ہوں اسی طرح جو ہے جب آپ نے پہلے جو ہے وہ فل کیا اسی طرح یہ بھی ہے اور یہ ریزنشل پرپرٹی ہے بنگلہ ہے کیون ہے یہ کیا ہے تو میں بنگلہ جو ہے وہ سالٹ کرتا ہوں اور اوکے پر جو ہے کلک کرتا ہوں اور یہ اب آگیا یہ اوپن ہو گیا اس کا مقاوز جو ہے یہاں پر جو ہے وہ انٹر کریں گے اس کا میں جو ہے فرضی جو ہے وہ کار جو ہے سیکس لیگ جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں اور اس طرح کارگولیٹ پر جو ہے وہ کلک کرتا ہوں اس طرح جو ہے اس کے بعد آپ شناجہ دیے ہے بیزنس کیپیٹل اگر آپ کا جو ہے بیزنس کیپیٹل ہے تو وہ آپ انٹر کریں اس کے لئے آپ پلس پر سائن کریں گے یہاں بیزنس نیم دیں گے یعنی جس بیزنس جیسے آپ کا جو ہے کیپیٹل ہو وہ بیزنس نیم آپ جو ہے یہاں انٹر کریں گے جیسے میں ایک فردی یہ نام جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں تو یہ اس کا جو ہے وہ فارم جو ہے کلتا ہے یہ بیزنس نیم یہاں بیزنس نیم آگیا یہاں پر اس کا جو ہے وہ جس کیپیٹل ہے وہ آپ میں انٹر کرتا ہوں جہاں جس طرح فردی میں وین لیک جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں کلکولیٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح یہ بھی ہو گیا اس کے بعد جو ہے ایکیوپمنٹ انٹر بیزنس وہ جو ہے وہ چیزیں جو آنان بیزنس ہو وہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ جو ہے آپ یہاں اس کا جو ہے اس کا جو ہے ایماؤنٹ ہے تو میں اس کا جو ہے وہ کاؤس ایماؤنٹ یہاں انٹر کرتا ہوں اس کے بعد اینی مل ہے اگر آپ کے پاس جو ہے جانور ہے وہ انٹر کریں جیسے میں فردی جو ہے یہ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد آپ باجا جیتے ہیں انویسمنٹ انٹر ایکاؤنٹ انویل بانٹ سیٹیفیکیٹ انٹر ڈیپاؤزٹ پنڈ وغیرے یہ سارے آپشن ہیں جیسے میں جو ہے یہ ایکاؤنٹ یہ سیلٹ کرتا ہوں آپ کا جو بھی اس میں وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں جیسے اس پلس پر کلک کروں گا یہ باکس کو لے گا یہاں میں ایکاؤنٹ سیلٹ کروں گا یہاں پر میں کارنٹ ایکاؤنٹ سیلٹ کروں گا اور یہاں پر انسٹیوشن آپ کا بینک اس کا ڈرس اور نیم یہاں انٹر کریں گے جیسے میں یہ ایک ABLA Liard Bank Limited GT Road یہ میں نے فرزی لگ لیا آپ کا جو بھی ہو پہلے آپ اپنا جو ہے Bank name اور اس کے بعد جو ہے address آپ انٹر کریں گے اور یہاں ساچ بار پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ یہاں open ہو جائے گا اور یہاں سے آپ پھر select کریں گے فرضی جو ہے یہ select کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا جو ہے وہ آپ یہاں اپنا account number جو ہے وہ انٹر کریں گے جیسے میں فرضی جو ہے select کرتا ہوں آپ کا جو بھی ہو وہ آپ انٹر کریں اور یہ میں دوبارہ جو ہے یہاں جو ہے وہ پیسٹ کرتا ہوں یعنی اس دونوں میں جو ہے آپ نے اپنا جو ہے account number جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اس سے بعد currency آپ کے جو ہے currency کون سا ہی پاکستان currency جو ہے پاکستان روپی یہ select کرتا ہوں اوکے پر click کرتا ہوں تو اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ account number بھی آ گیا اور یہاں پر یہ فارم جو ہے یہ open ہو گیا یہ یہ box تو اب ہمیں اس کا amount جو ہے آپ کے پاس جو ہے account میں کتنے روپیز ہے وغیرہ تو آپ جو ہے اس کا amount جہاں انٹر کریں جیسے میں فرضی جو ہے انٹر کرتا ہوں آپ کے پاس جتنے بھی ہیں وہ آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد جو ہے debit not business advance debit deposit payment receivable security اگر آپ کی ہو تو آپ یہاں اسی طرح جو ہے پلس پر sign کریں گے اور یا study but non individual debit to institution یہ وغیرہ یہ آپ نے سارے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے سالٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ فارم کو لے گا اور یہاں پر اس کے amount جو ہے وہ آپ انٹر کریں گے اس کے جیسے پہلے ہم نے جو ہے وہ انٹر کیا اس کے بعد motor vehicle non business اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہو اور non business ہو business کے لیے نہ ہو تو آپ یہاں انٹر کریں گے جیسے میں کرتا ہوں یہ اگر آپ کا جو ہے گاڑی passenger vehicle ہو تو آپ یہاں انٹر کریں گے اور یہاں پر جو ہے وہ truck ہے وہ وغیرہ یہ سارے جو ہے یہاں پر آپ نمبر جو ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے جیسے میں فردی یہ میں نے انٹر کیا تو اس طرح اس کا نمبر بھی آ گیا اور یہاں یہ فارم کھل گیا اس کی آپ amount جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہو وہ آپ انٹر کریں جیسے میں فردی یہ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد precious position اگر آپ یہ ہو تو وہ آپ یہاں جو ہے اس طرح آپ کلک کریں گے اور یہ سارے جو ہے آپ جو ہے وہ select کریں گے options اور اس کے جو ہے پھر آپ کو یہاں amount جو ہے وہ انٹر کریں گے اس کے بعد househood effect ہو اگر دوئیر اخراجات ہے وہ househood effect اگر آپ کے جتنے ہو تو وہ آپ اس کے amount جو ہے آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد personal item آپ کے پاس ہے اس کے amount جو ہے وہ کتنی ہے وہ آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد کینج ہے آپ کے پاس none business ہے تو اس کے amount جو ہے آپ یہاں جو ہے وہ کلک کریں جیسے میں نے فردی انٹر کیا اور اس کے بعد any other assets ہے یہ سار علاوہ آپ کے پاس اگر دوسرے کچھ assets ہے تو آپ یہاں اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ mention کریں گے جس کے آپ کے پاس جو بھی چیز ہو وہ آپ یہاں کریں جیسے میں لکھ لاؤں آ دس تولہ گول ٹھیک ہے یہ آگیا دس یہ میں نے پاس دوسری چیز دس گول اور تولہ گول سو نا جو ہے اور یہ آپ پر اگر آپ کا اس کا اماؤنٹ آپ لکھ نہ چاہتے تو یہ لکھ لے اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ انٹر مد دیجئے میں فردی انٹر کرتا ہوں میں اس کا اماؤنٹ ون لیک انٹر کرتا ہوں اس کے بعد اس اگر آپ کا آئے اگر اسٹرز دوسرے نیم پر ہو تو آپ یہاں انٹر کریں گے یعنی یہاں پر اسی طرح اس کا اسکرپشن لکھیں گے اوکی پر کلک کریں گے تو یہ فارم کھولے گا اور اسی طرح اس کا ماؤنٹ یہاں انٹر کریں گے اس کے بعد ایسٹرز انسائیڈ پاکستان یہ آئے گا اور اگر آپ کے اسٹرز ہیل آوٹ سائیڈ پاکستان اگر آپ اسٹرز ہو پاکستان کے باہر تو آپ اس پر پلس پر نشان پر کلک کریں گے یہاں یہاں ڈسکرپشن لیکنگے اوکی پر کلک کریں گے اور اس کا ایماؤنٹ آپ اسی طرح انٹر کریں گے تو یہ سارے جو ہے وہ انٹر کرنے کے بعد کریڈ نانٹ بیس کے بعد ایک پاپشن ہے نیچے کریڈ نانٹ بیزنس ایڈوان بورو کریڈ ڈی پیزر لون مرٹرج آور ڈراف پیبل یہ اگر آپ اسی طرح آپ نے سارے کریڈ فارم انٹویجویل کریڈ فارم انسٹویشن یہ کرز وغیرہ جو ہے اگر آپ کسی پر تو آپ یہ سارے فارم آپ سالیت کریں گے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ اس کے مان یہاں انٹر کریں گے تو یہ سارے آپ مکمل ہونے کے بعد آپ دو تین دفعہ کالکولیٹ پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ بنتے ہیں گائے یہ تقریبا چودہ لاکھ پچیس سی آزار چودہ لاکھ پچیس سی آزار یہ ٹوٹل ایسٹ بنتے ہیں اگر ہم نے جو ہے وہ آوٹ سائیڈ پاکستان باہر پاکستان کے باہر ہم نے انٹر نہیں کی اگر ہم نے انٹر کی ہوتے تو یہاں اس کا ایمان بھی آ جاتا لیکن ہم نے صرف پاکستان کے اندر یہ ساری چیز ہیں تو یہ ٹوٹل ایسٹ یہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس پر پرسنل یہ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ آئیں گے اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح جو ہے آپ یہ آپ یہ آپ کا پہلا اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خود بخود کالکولیٹ ہو جائے گا یہ نیت ایسٹ کرنٹ یئر یہ سارے آپ کا ایسٹ کرنٹ یئر کا ہے اس کے بعد اپشن ہے نیت ایسٹ پریویس یئر آپ کی پچھلی یئر کا جتنے ایسٹ تھے وہ آپ یہ انٹر کریں یعنی یہ یئر میں چھوڑہ لاک پچیس یزار ہے پریویس یئر آپ کی ٹوٹل ایسٹ تھی اس کے مانٹ کت نہیں تھی تو میں فرضی چھوڑہ لاک انٹر کرتا ہوں اور یہ کلکولیٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ چھوڑہ لاک ہو گئے اس اپشن ہے آپ کے جو ہے یہ ایسٹ میں کتنا آیا یا انکریز آیا تو آپ دیکھ سکتے ہم نے چودہ ازار پچیس یزار پریویس یہ موجودہ یہ اور نیٹ ایسٹ پریویس یر کا چھوڑہ لاک ہے تو اس میں پچیس سی آزار آیا ہے اس کے بعد یہ ایک آپشن ہے اگر آپ کا انکم کتنا ہے تو آپ یہ انٹر کریں جیسے میں فرضی انٹر کرتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس یا ہزار یہ انکم ہے یہ ٹیکسیبل ہے اگر آپ کا انکم وہ فور لیک سے اوپر ہو جگا تو آپ کا انکم ٹیکسیبل ہوگا آپ ٹیکس سر کرنا پڑے گا یہ میں نے فرضی آپ انٹر کیا آپ کا جتنا بھی انکم ہو آپ یہاں انٹر کریں اس کے بعد یہ سارے آپشن آپ اپنے آپ رید کرنی ہے انکم ڈی ٹیکسیبل پر ریٹرن یہ ہو گیا ایک زیر ٹیکس ہے یہ بیران ٹو ٹی 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 ٹیکسیبل پر ریٹرن فار دی یہ سبجیوٹ ٹو ٹی 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 اپشن آپ نے انٹر کرنا ہو اگر آپ کا جو ہو اور اس کے بعد اگر اگر ہوا ہو اس کے مان انٹر کریں آردر میں اس کے دعویٰ کچھ چیز کچھ ہے تو اس کے مان آپ یہ انٹر کریں تو میں یہ خالی چھوڑتا ہوں آپ سارے ایڈیٹ کریں آپ اس ی طرح اس کے مان آپ یہ انٹر کرتے جائے یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اگر یہ آپ آپ زیرو نہ ہو تو آپ کا ٹیکس ری ٹرم سب میٹ نہیں ہو گا یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے یہ اس کے مان جو ہے ان کے سائیڈ ایماؤنٹ آپ کے پاس زیرو ہونا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ زیرو نہیں ہے یہ تقریبا ایک ازار ست سو روپے آتے ہیں تو اس زیرو کرنے میں جو اس کے ایماؤنٹ جو ایماؤنٹ ست سو جو گفت کا ایماؤنٹ میں انٹر کرتا ہوں تا کہ یہ زیرو ہو جائے اور ہمارا جو یہ سب میٹ ہو جائے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے گفت ایماؤنٹ جو ہے وہ ستر ست ہو دیا تو یہ زیرو ہو گیا اب ہم ہم ریٹرن کمپلیٹ ہے اور اپنا انکم ٹیکس ریٹرن 1162 کا فارم سب میٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ سارے اپشن اپنا جو ریٹ کریں آپ اسی طرح آپ انٹر کر دیں جائیں اور اس لی آپ بنا انکم یہ فارم 1162 یہ فارم جو ہے اپنا کمپلیٹ کریں اس کے بعد جب یہ فائنل ہو جائے تو فائنل آپ جو ہے یہ لکھا ہے ویریفی کشن یہ آپ یہ فارم جو ہے آپ ویریفائی کریں گے یہ آپ اپنا جو ہے پین کور جو ہے انٹر کریں گے ای بی آر والوں آپ یہاں انٹر کریں گے اور یہاں ویریفائی پین پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح آپ ویریفائی ہو جائے گا جیسے ہی آپ یہ ویریفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد سمپلی آپ یہ سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا 1162 کا فارم سب میٹ ہو جائے گا تو سیکس کا جو ہے ٹھو کا فارم کا یہ پروسس سیکھ لیا اس کے بعد ہم 114 کا فارم فائل کریں گے تو اس پر سب میٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا یہ فارم سب میٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ جب سب میٹ ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ پھر آنا ہے یہ اس طرح دوبارہ آپ ڈیکلیئیشن پر ماؤس رکھیں گے اور یہ پہلا فارم ہے 114 اس پر آپ کلک کریں گے اور یہ پھر دوبارہ وہ ہی آپ شناج پیرٹ پر کلک کریں گے اور یہ دوبارہ تیکس پیرٹ دوہ دار سترہ کا ریٹرن کر رہا ہوں یہ میں انٹر کرتا ہوں آپ جو بھی ایر کا فائل ریٹرن کرنا چاہتے ہو آپ یہ انٹر کریں گے دیسے میں انٹر کیا اور سٹ پر کلک کیا تو یہ ڈیٹ آگیا میں سٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس طرح یہ 114 1 کا جو ہے یہ فارم بھی کل جائے گا آپ پینے جو ہے یہ سارے جو ہے آہ کلیرلی جو ہے آپ نے کیئرفولی جو ہے ریٹ کرنا ہے اور یہ پہلے آپ ایمپلائیمنٹ سیلری پر جو ہے آپ کلک کریں گے تو اس طرح یہ فارم کھلے گا یہ آپ نے یہ سارے جو ہے ریٹ کرنی پر ویجز آب آدھر ایمپلائی مقام ایمپلائیمنٹ آپ جو کریں پوری میں کلونٹ یں کریں پوری د T میں فردی جو ہے یہ ان ٹر کرتا ہوں اس کے بعد ویلیو آف ریکوئیم اینکلوریڈ ڈانپورٹ مریزائیشن پار سیول سرونٹ اگر آپ کا ہو تو اس کا ایماؤنٹ یہاں یا کلک انٹر کریں اس کے بعد جو ہے یہ اس کا ایماؤنٹ جو ہے آپ کلک کریں اگر آپ کا ہو تو یہ سارے جو ہے آپ نے جو ہے بہت بہت کیرپولی جو ہے یہ ریٹ کرنا ہے اس کا جو ہے ایماؤنٹ جو ہے یہاں آپ اس طرح انٹر کرتے جائے اس طرح دو تین لفعہ جو ہے آپ کالکولیٹ پر جو ہے وہ کلک کریں گے اس کے بعد سیلیر کے بعد پراپٹی کی بات آ جاتی ہے پراپٹی میں ریسیٹ ڈیڈکشن پر آپ کلک کریں گے اگر آن ریسیوٹ فار ریسیبل اگر آپ کرنٹ کا جو ہے وہ وہ ہو تو وہ آپ اس کا ایماؤنٹ یہاں آپ کلک کریں گے جیسے میں فرضی جو ہے یہ انٹر کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ بھی آپ ون فیتھ آماؤنٹ اور نان ریسیبل اگنس رینٹ اگر آپ کھاؤ تو آپ اس کی ماؤنٹ آپ یہاں وہ انٹر کریں ریسی پر ایماؤنڈر ای کانٹریکٹ فارس سیل آف پراپٹی گروہ ہو تو اس کے ماؤنٹ یہاں آپ انٹر کریں آردر ڈیڈکشن اگنس رینٹ اگر آپ کی ہو تو اس کی ماؤنٹ یہاں آپ کلک کریں آور فائنلی آپ جو ہے وہ دو تین دفعہ جو ہے وہ کالکولیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آہ بیزنس بیزنس میں مختلف فولڈر سب فولڈرز ہیں مینی فیکچر ریڈنگ آئیٹمز ہیں اس پر آپ کلک کریں گے اس پہلا جو ہے سب آپشن ہے تو اس طرح اس طرح پہ آپ یہ کلک کریں گے تو یہ مختلف یہ آہ کھلے گا اگر آپ کا گراوس روی نیو ایسیو جنٹ ہیل ٹیکس پیڈرل ایک سائز ہے تو اس کے ماؤنٹ آپ یہاں آہ وہ انٹر کریں اس کے بعد کاؤس آف سیل سرویسز آہ اپننگ سٹاک اس میں جو ہے اگر آپ کا ہو تو اس کے ماؤنٹ آپ آہ 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 انٹر کرتے جائے سیلی از ویجز آہ آہ فیول آہ آہ گر آپ کا ہو پاور ہو آہ گیس آہ وغیرہ کا جو ہے وہ آہ آہ اگر آپ کا ہو تو اس کے ماؤنٹ آپ یہاں آہ انٹر کرتے جائے جیسے ہم نے وان وانسکس آہ کا جو ہے اس میں آہ انٹر کیا سٹار». تار سپیرز ہری پر ہل پیر مینٹیننس آہ اگر آپ کا ہو آہ 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 اڈر ڈائرک ایکس Pen있 رجعل تو اس کی ماؤنٹ یہاں آپ آہ Fercer کرتے جائے اور اچھاں کے بعد جو ہے اکاؤنٹ ڈسپریزیشن کلوزنگ سٹاک اس کے ماؤنٹ جو ہے آپ یہاں انٹر کرتے جائے تو میں یہ فرضی جو ہے اس میں ایک انٹر کرتا ہوں ریپیئر مینٹیننس کے اس کے ماؤنٹ جو ہے میں یہ فرضی انٹر کرتا ہوں دو تین دفعہ آپ اس کالکولیٹ کرتے جائے تو اس طرح یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے منیفیشٹر ٹریڈنگ آئیٹمز کے بعد آردر ریوینیو ہیں ریوینیوز ہیں اس میں آئی کاؤنٹ گینل آئی فی آف ٹیکنیکل پروفیشنل سرفیسز آئی کاؤنٹ گینل آن سیل آف انیبین کاؤنٹ گینل آن سیل آف ایسیر آردر شیئرز ان انڈریسیویل انکم ٹیکس اے او پی شیئرز ان ٹیکس انکم فارم اے او پی یہ سارے آپ نے جو ہے کیرپلی آئیٹ کرنی ہے اور آپ کا جو ہو وہ آپ اس کے ماؤنٹ جو ہے انٹ کرتے جائے جیسے میں اس کی ماؤنٹ فردی جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں تو اس طرح میں نے ایک فردی جو ہے انٹر کیا اور آپ دوسری بھائی اگر آپ کیا ہو تو آپ اس کے ماؤنٹ جو ہے آپ انٹر کرتے جائے اس کے بعد جو ہے منیجمنٹ ایڈبینسیس سیلنگ آئی یہ ایکسپینسز ہیں یہ کمیونکیشن الیکٹیٹو آڈر گیس رینڈ ریٹس ایک ٹیکسز یہ مختلف ہو ہی جو ہے آپشن ہے آپ نے شیئر فلی ریٹ کرنی ہے اس کے ماؤنٹ جو ہے آپ نے یہاں پر انٹر کرتے جائیں گے تو میں فردی جو ہے الیکسی وارٹر گیس کا جو ہے فردی جو ہے وہ اس کا اماؤنٹ فردی جو ہے یہ انٹر کرتا ہوں کالکولیٹ پر دو تین بھائی میں کلک کرتا ہوں تک یہ سارے کالکولیٹ صحیح کالکولیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے میں ایڈمیسی بیلڈی ڈیڈکشن پر جو ہے کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف جو ہے یہ سارے بہت زیادہ مختلف آپشن کھلتے ہیں آپ نے ایک بھائی ہے جو ہے سارے مختلف یہ کیر فلی ریٹ کرنی ہے آپ کا جو ہو اس کے ماؤنٹ یہاں آپ انٹر کرتے جائیں اور کالکولیٹ پر جو ہے فائنلی آپ کلک کریں گے اس کے بعد ایڈجسمنٹ پر کلک کریں گے یہ مختلف سب فولڈرز ہے بزنس میں ان ایڈجسیبل لازز پرام بزنس پر دوہزار سترہ آپ کا جو لازز ہوا ہو وہ دوہزار سترہ اس طرح مختلف دوہزار بارہ یہ تیرہ چودہ پندر سولہ جتنے بھی ہے اس کو ایمانٹ جو ہے آپ یہاں انٹر کرتے جائے جائیں میں فردی جو ہے یہ اس میں ایک انٹر کرتا ہوں تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے فردی جو ہے انٹر کیا اس کے بعد جو ہے اب ایڈنس ایس ایس ایڈ سی کو لائی بلیٹی تو اس پر کلک کرتا ہوں یہ بیلڈنگ آل ٹائپس لینڈ ہے ایڈوانڈیس ایڈی پیائمنٹ سٹاک سٹور سپیر کیش کیش کومنٹ یہ وغیرہ جو ہے یہ سارے آپشن جو ہے اپنے ریڈ کرنی ہے اس کے ماؤنٹ جو ہے آپ انٹر کرتے جائے میں فردی جو ہے اس کے جو ہے ماؤنٹ لینڈ کا جو ہے وہ انٹر کرتا ہوں میں نے انٹر کیا اس کا لینڈ کا جو ہے ماؤنٹ اس کے بعد جو ہے آپ کیپیٹل ایس 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 پر آئیں گے کیپیٹل گین لاؤس ہے اس کا جو ہے کیپیٹل لاؤس کیپیٹل ایس ایس ایڈز جو ہے گین لاؤس اگر آپ کی ہوئی ہو تو توٹل ایماؤنٹ آپ نے جہاں انٹر کرنا ہوگا اس کا جو ہے آپ دو تین بارہ تباہ جو ہے وہ آپ کلکولیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آدھر سورسز پر کلک کریں گے اسے بعد ریسیڈ ڈیڈکشن پر کلک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھر ریسیڈ ہے پروفیڈان ڈیویٹر انسٹرس وغیرہ یہ سارے جو ہے آپ نے ریٹ کرنی ہے آپ کا جو ہو آپ کی ایماؤنٹ آپ یہاں انٹر کرتے جائے اور کلکولیٹ پر دو تین دفعہ جو ہے آپ پریس کرتے جائے تک یہ سارا صحیح کلکولیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے فارن سورسز اگری کلچر اس پر آپ کلک کریں گے اور سورسز میں جو ہے فارن انکم آپ کا جتنا وہ آپ کے ایماؤنٹ جو ہے آپ انٹر کرے کلکولیٹ پر جو ہے وہ کلک کرے اور اس کے بعد جو ہے اگری کلچر ہوں اگری کلچر انکم آپ کے جتنا ہو اور اگر کا انکم ٹیکس اور جتنا اس کے ماؤنٹ آپ یہاں انٹر کرتے جائے اور دو تین وفار کلکولیٹ پر جو ہے آپ کو کلک کر دیں تو اس طرح یہ بھی ہو گیا اس کے بعد فائنلی ایک فولڈر ٹیکس جارڈیبل پیمنٹس یہ ایک سب فولڈر ایس میں یہ اس پر آپ سارے کو آپ نے جو ہے زکا جو ہے سیکسٹی یہ ورکر دل فیر فنڈ یہ وہ خیرہ اگر آپ ہوں تو وہ اس کے ماؤنٹ ٹوٹل ماؤنٹ آپ نے یہاں کیر فولی جو ہے وہ انٹر کر دے جائے اور پھر کارکولیٹ پر دو تین دفعہ کلک کر دے جائے ٹیکس چارڈیبل ہو ٹیکس ریڈکشن ہو یہ سارے جو ہے آپ نے آہ ریٹ کرنا ہے اور اس کے ماؤنٹ جو ہے آپ نے انٹر کرتے جانا ہے اگر آپ کا ہو اس طرح آپ یہ فائنلی جو ہے قبل جو ہے یہ سارے جو ہے ہم نے جتنے بھی انٹر کیا یہ اس فولڈر میں آ جائے گا تو اس طرح جب آپ کا جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے اسی طرح جو ہے جب جیسے ہم نے ون ون سکس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے ویریفائی کیا اسی طرح یہ بھی آپ یہاں رکھائی ویریفیکیشن یہ آپ ویریفائی کریں گے یہاں آپ اپنا جو ہے وہ پن کوڈ دیں گے اور ویریفائی پن پر جو ہے کوڈ ویریفائی سیکسس ہو جی یہ ویریفائی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ سمپلی جو ہے سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے یہ فام بھی ون ون فور ون کا یہ فام بھی سبمیٹ ہو جائے گا تو یہ دو فام ہے ہم انکم ٹیکس ریٹرن میں جو ہے وہ سبمیٹ کرتے ہیں ایک ون ون سکس اور ایک ون ون فور یہ دونوں فام جو ہے ہم سبمیٹ کرتے ہیں انوال انکم ٹیکس ریٹرن میں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا ہے ہم کس طرح ہم انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں یعنی سبمیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوں تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ نبولیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن جائیں شکریہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہن جائیں شکریہ